امبالا میں سرکاری دعووں اور سرکاری محیم کو ٹھینگا دکھا کر شہر کو گندگی کے ڈھیر میں تبدیل کیا جا رہا ہے یہاں شہر کو گندگی کے ڈھیر میں کوئی اور نہیں بلکہ خود سرکاری کرمچاری تبدیل کرنے میں جھٹے ہیں امبالا میں سفائی کرمچاری یوں تو گلی محلوں سے کڑا اکٹھا کر لیتے ہیں لیکن اسے مکھے چوراہوں پر ڈھیر کر دیتے ہیں سو وار کو جب ارث پکاش ٹیم نے شہر کی سفائی ویوستہ کا ریالٹی چیک کیا تو یہ سفائی کرمی سرکاری محیم کو ٹھینگا دکھاتے کیمرےوں میں قید ہو گئے شہر کی الگ الگ جگہوں پر ہم نے سفائی ویوستہ کا جائے جا لیا تو تصویریں سفائی ابھیان اور سوچ بھرت ابھیان کے مو پر تماشے کا کام کر رہی تھی شہر میں جگہیں جگہیں کھوڑے کے ڈھیر اور ان میں مو مار رہے اوارہ جانور یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ یہاں سفائی کے نام پر شہر سے کھلوار کیا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں شہر کو گندہ بنانے میں سفائی کرمی ہی سب سے آگے دکھائی دیئے کیمرے میں قید ہوئی تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ سفائی کرمچاری ہی جگہیں جگہیں سے کھوڑا اکھٹھا کر کے سڑکوں پر ڈھیر لگا رہے ہیں شہر میں چرمرائی سفائی ویوستہ کا عالم یہ ہے کہ سکولوں کے باہر بھی گندگی کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اسی سمندھ میں ہمارے سماداتا نے ستھانیہ نیواسی سے بھی فیڈبیک لیا اور سینیٹری انسپیکٹر فولکمار ویپورو سی ایم بھبندر سنگھ ہڈا کے میڈیا سلاکار سے بھی بات چیت کی دیکھیں لوکیش دت مہتا کی ریپورٹ بہت ہی زیادہ پڑا ہے کوڑا ہی ہے اس کے بارے میں سبھی دان سمسیاں کچھ ہو نہیں رہا ہے اس کے بعد میں جو بڑے بڑے افسر آتے ہیں کہتے ہیں جی زیڑی روڑی ٹریلی آجے گی اٹھا کے لے جی مگر ٹریلی آتی نہیں ہے کافی دنوں سے مولا ہی پریسان ہے اس سے کئی بچوں کو یہاں سے سکول پہ پڑھنا ہی چھوڑ دیا اب گلتی سے یہاں پہ بچے رہ گئے ہیں کم سے کم 45 پہلا دے کم سے کم 200 بچہ یہاں اب یہ گندگی کے قارن کوئی بھی بچے یہاں پہ پڑھنا پسند نہیں کرتے کوئی بھی ٹیچر آتی ہے وہ سیدھا یہی کہتی ہے یہاں پہ پہلا گند ٹھواؤں تب ہی بچوں کی صحیح پرمیس کرو اس کے بعد بڑے بڑے افسر آتے ہیں کہتے ہیں جی ایک ڈیڑھ گھنٹے وار ٹریلی آجے گی تو کھوڑا اٹھا کے لے جیگی مگر یہ ہمارا مولا کچھ ایسا ہی ہے یہاں سے تو کھوڑا اٹھتا ہی نہیں ہے کافی دن سے پریسان ہے مولے والے بھی مگر کیا کریں جی نگر انکم دوارہ صفائی کے پورے بھرسک پریاس کیے جا رہے ہیں اور کسی بھی طرح سے کوئی کمی نہیں ہے صفائی کرمچاریوں کو اس بارے میں سمیں سمیں پر ہرائیتیں بھی جاتی ہیں اور رینڈم لی چیکنگ بھی کی جاتی ہے تاکہ شہر کو صاف ستھرا سوچ بنانے میں پورا سہیو کیا جائے اور جو بھی کرمچاری کوڑا ڈالتے ہیں یا ایک پوائنٹ ہم نے نظارت کا رکھا ہے تو اس سے سمیں نسار کوڑے کا اٹھان اور نپٹان کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ شہر کو سفچ بنانے میں یا کچھ کرنے میں نگم دوارہ پریاس نہیں کریں پورے پریاس کیا جائے لیکن رات کے سمیں لوگوں دوارہ جگہ جگہ پر بھائی پہ جاتے ہوئے بولو تین فینک دینا یا کوڑا جگہ جگہ پر ڈال دینا وہ بھی ہم صبح کے ٹائم اٹھوا دیتے ہیں اپنے نیمیت روپ سے لیکن میں اس صرف اتنا کہنا چاہوں گا اگر نگر نگم دوارہ صفائی کے لیے اتنے بھرسک پریاس کیا جا رہے ہیں تو میں عام جنتہ سے بھی اس چیز کی اپیل کرنا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ اپنے شہر کو سوچ ساپ سترہ رکھنے میں نگر نگم کا سہیوگ دیں کوڑے کو نردھاری ستھل پر ہی ڈالے جہاں سے نگم دوارہ اس کا اٹھان کیا جا رہا ہے جگہ جگہ پر کوڑے کو پھیلا کر یا گرا کر اپنے شہر کو سوچ نہیں رکھا جاتا باقی سمیہ سمیل سار ہم اپنے کرمچاریوں کو بھی اس بارے میں بہت ٹائٹ کر رکھا ہے اور بہت ہی ان کو جو ہے نا اس چیز کے بارے میں کر رکھا ہے تو شہر کو سوچ بنانے میں نگم دوارہ کوئی کمی یا کوئی وہ نہیں کیا جا رہا ہے تو بہت بڑا حال ہے چوک چو رہوں پر سرکاری کرمچاری ہی کھوڑا جاتا ہے نمشکار دیکھیں اس ویوستہ کو لے کر تو ہم لوگ امبالا شہر کے لوگ جلا امبالا یہاں تک کی سارا حریانہ آپ کہیں کسی کونے میں چلے جاؤ سرکار کا جو نعرہ تھا سوچتہ بھیان کا وہ کاغجوں میں ہی رہ گیا ہے صفائی ویوستہ کا اتنا برا حال ہے اگر آپ کے پاس سمیں ہو تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ساتھ لے کر امبالا شہر کے ایک ایک کونے میں جس ایریے میں آپ بولو گئے ہم جائیں گے اور لوگوں سے پوچھنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا صفائی ویوستہ کا کیا حال ہے اور صفائی ویوستہ کے علاوہ سٹریٹ لائٹ سڑکوں کا برا حال جیسے کوئی ایڈم مطلب پرشاشر نام کی چیز ہی نہیں بہت دکھی ہیں لوگ ہم پچھلے دنوں میرے ساتھ تھی بھائی حمد سنگھ چترا سربارہ جی جو ہمارے پورا پارشد تھے ہم سبھی لوگ کمیشنر صاحب کو ملے تھے اس کو لے کرام نے گیاپن بھی دیا تھا اس کے علاوہ صفائی ویوستہ کا تو برا حال ہے جب کوئی بھی لوگ کسی کاریا کے لیے کوئی نو سی لینی ہے نگم میں جاتے ہیں تو اس میں جو ہے کودہ کے نام پہ ٹیکس لیا جاتا ہے جب صفائی ویوستہ ہے نہیں جو پرائیویٹ ہم نے ٹھیکے دار کو یہ کام دیا تھا وہ پچھلے پانچ مینے سے کر نہیں رہا اور کرمچاریوں کو ویتر نہیں ملا تو آپ لوگوں سے اس کا ٹیکس وصول کر رہے ہیں تو یہ کہاں کا نیائے ہے تو اس کو لے کر ہم ملے بھی تھے کمیشنر صاحب نے ہمیں آشواشن دیا تھا کہ اس پہ کاروائی ہوگی اچھت کاروائی ہوگی ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا اور اسی طرح اور موٹیشن کا ہے نگم میں مطلب اتنا بھرا حال ہے میں آپ کو کیا کیا ایشو بتاؤں موٹیشن کے کام کے لیے لوگوں نے دو دو چار چار سال سے اپلائی کیا ہے لا پروائی نگم کی اور اس پہ بھی جرمانہ ٹھوکنے کی تیاری کر دیا ہے لوگوں کے اوپر تو اس طرح کی جو ہے ویوستہ بہت برا حال ہے یہ کاغجوں میں اور میڈیا میں ہی سفائی واسطہ ہے واسطہ میں بہت برا حال ہے تازہ اپ ڈیٹس کیلئے اردھ پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں